السلام علیکم سٹوٹنٹس میں آپ کی اردو ٹیچر شکتہ میں بول رہی ہوں تو آج میں آپ کو یعنی ٹینتھ کلاس کو نظم جو ہے نظیر اکبر آبادی جو ہے اس کے بارے میں جس نے یہ لکھی ہے نظم مفلسی نظیر اکبر آبادی جو ہے ستارہ سو چوبیس اور اٹھارہ سو تیس ایسی میں ستارہ سو چوبیس ایسی میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو تیس ایسی میں وفاد بائی تھی نظیر اکبر آبادی دوسرے نظم نگاروں کے مقابلے میں بہت ہی الگ تھے کیونکہ وہ اپنی نظموں میں زیادہ تر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جگہ دیتے تھے جو دوسروں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جیسے یہ مفلسی ہے نظم یا روٹی نامہ ہے یا آدمی نامہ ہے جو اس نے نظمیں لکھی ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے اپنی نظموں کے ذریعے تاکہ لوگ پڑھے اور ان کو یہ پتہ چلے کہ ایک روٹی کی قیمت کیا ہوتی ہے ایک گریب کی زندگی کیا ہوتی ہے ایک انسان جو ہے اس کی قیمت کیا ہے تو اس طرح سے اس کو نظیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہتے تھے کیونکہ یہ ہر طرح سے دیکھتے تھے کہ لوگوں کا دھک درد جو ہے وہ کیا ہے اس وجہ سے وہ اپنی نظم میں ذکر کرتے تھے اپنی نظموں کے ذریعے تو یہاں پہ مفلسی جو ہے یعنی کی گربت تو ایک انسان جو ہے گربت میں کیسے زندگی بسر کرتا ہے ایک ایک نوالے کے لیے ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ کس طرح سے کون کون سے حربی استعمال کرتا ہے کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے ایک ملعب روٹی کا ٹکڑا اگر نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے جو گریبے کے دن دیکھتا ہے جو گربت میں زندگی بسر کرتا ہے اور امیر لوگ جو ہے جن کو ہر طرح سے آسائش ہوتی ہے اور گریب لوگ جو ہے جو ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ یہ بھی نظر اکبر آبادی نے کہا ہے کہ انسان جو ہے یہاں دنیا میں آ کر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے آپ جو کم جس کو کم دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے وہ ان حالات میں بسر کرتا ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے تو آج ہم پڑھیں گے نظم مفلیسی تو اسی کے بارے میں دیکھیں گے کہ شاعر نے اس میں کیا کہا ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلیسی کس کس طرح سے اس کو ساتھاتی ہے مفلیسی پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلیسی اور کیا کہتے بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلیسی یہ دکھ وہ جانے جس پہ یہ آتی ہے مفلیسی یہاں پہ یہ بند ہے ایک دو تین چار پانچ اس کو مخمس کہتے ہیں کیونکہ ایک بند میں پانچ مس رہے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آتی ساتھاتی بٹھاتی سلاتی اس کو ہم کافی اللفظ کہتے ہیں کیونکہ تے کی آواز لاسٹ پہ ایک ساتھ نکلتی ہے لیکن اے میں الگ الگ لیکن آواز سیم نکلتی ہے آخر پر تو یہ مفلیسی مفلیسی ہوا ردی تو شاعر کہتا ہے ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے جب وہ گربت کے دن دیکھتا ہے اور ہر طرح سے دن کیسے وہ گزارتا ہے کس طرح سے ایک ایک چیز کے لئے وہ ترستا ہے یہ وہی جانتا ہے اور جو لوگ بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں روز اپنی پیاس بھجانے کے لئے ان کو ایک ایک چیز کے لئے ترسنا پڑتا ہے تو یہ وہی جانتا ہے جو رات بھوکا رہتا ہے اور وہ دکھ وہی جانتے ہیں جو گربت کے دن دیکھتا ہے مفلیس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر دے آن ہوا کسی بھی چیز پر دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر یعنی روٹی کا ٹکڑا ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کی خان پر یعنی دستر خان جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں اس تک خان وہ ہڑیاں ویسا ہی مفلیسوں کو لڑاتی ہے مفلیسی تو یہاں پر شاعر کہتا ہے ایک مفلیس جو ہوتا ہے اسے اپنے دائیں بائیں کسی چیز کے فکر نہیں لگی رہتی ہے صرف اسے فکر لگی رہتی ہے کب مجھے روٹی کا ٹکڑا کوئی دے دے اور اس پر اپنی جان بھی نچھاور کرتا ہے ایک طرح سے یہ رزق بھی ہے رزق کے لئے انسان حاصل رزق حاصل کرنے کے لئے کون کون سے طریقے آزماتا ہے تو یہ وہی جانتا ہے جو گروبت میں زندگی بحضر کرتا ہے تو اس جب بھی دسترخان بچھائے جاتا ہے تو اگر ایک طرح سے حکارت نہیں کی ہے ایک طرح سے یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح کتے ایک ہڑی کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں دھوڑتے ہیں اسی طرح ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے ایک بھوکے انسان کو جب ملتا ہے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے وہ آپس میں لڑائی بھی کر لیتا ہے کسی کے ساتھ میں نے رزق حاصل کرنے کے لئے روٹی حاصل کرنے کے لئے اگر دوسروں کے لئے اس کو دوسرے کے ساتھ لڑائی بھی کرنے پڑے وہ کرتا ہے کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کی تفیل یا نگربت کوئی گھدہ ہے کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل کپڑے فٹے تمام بڑے بال فیل فیل مخشک دان سرد بدن پر جمعہ میل سب شکل قیدوں کی بنا دی ہے مفیسی تو یہاں پہ یہ انسان جو ہے گربت کے دن جو گزارتا ہے اس کو کوئی گھدہ کہتا ہے کوئی بیل کہتا ہے کیونکہ اس کے کپڑے فٹے ہوئے ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں بدن پر میل ہوتا ہے دان سرد ہوتے ہیں بدن پر مخشک ہوتا ہے یعنی یہ حالت جو ہوتی ہے گریب انسان کی ایک طرح سے لگتا ہے ایک قیدی کی طرح وہ زندگی بسرکت ہے ایک قیدی کی حالت جو ہوتی ہے جیل میں ویسی ہی ایک مفلس آدمی کی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا کہتا ہے اور شائر دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو فقیر خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے سیر اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقی کیا کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نظیر وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی تو شائر یہاں پہ کہتا ہے ایک روتا ہوا فقیر کسی انسان سے کہتا ہے کہ دنیا میں لوگ جو آتے ہیں اگر کوئی امیر ہوتا ہے کوئی گریب ہوتا ہے اگر کوئی امیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس کو بھی ایک طرح سے فقیر بنا لیتا ہے تو اس طرح سے ایک منٹ میں آن ہوا ایک لمحے میں وہ فقیر ہو جاتا ہے اچھا بلا انسان جو ہے وہ بھی اگر کسی کو اپنے روپیے اپنے عہدے پر فقر نہیں کرنا ہے گرور نہیں کرنا ہے کہ میں امیر ہوں میرے پاس دولہ تھے لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی ایک منٹ میں ایک لمحے میں گریب گربت میں تبدیل کر لیتا ہے تو یہاں پہ شائر کہتا ہے میں کیا کیا بتاؤں گربت میں کیا کیا خرابی ہے مفلسی میں کیا کیا خرابی ہے کہ ہر واقت انسان کا دل جھلا رہتا ہے تو یہ آج میں نے آپ کو پڑھایا مفلسی کے بارے میں تو یہاں پہ آپ یہ الفاظ مانیں یہی پہ اسی پہ یاد کرو گے اور اچھی طرح اسی چاک کرو گے یہ اس میں کیا کیا ہے اور یہ جو ہے یہاں مفلسی جو ہے ایک ہی عنوان ہے ایک ہی عنوان کے متعلق ایک ہی میننگ نکلتی ہے جو پوری نازم ہے ایک ہی موضوع پر پوری نازم لکھی گئی ہے اسی کو نازم کہتے ہیں جس میں ایک ہی عنوان ہو اسی پر سارا کچھ لکھا جائے کیونکہ گربت کے بارے میں ہی لکھا گیا ہے اس لیے اس کو نازم کہتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تب تک خدا حافظ